دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو مارک ایلیمنٹ کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ ایش ٹی ایمل فائف کا سیمنٹک ایلیمنٹ ہے اور یہ نیو انٹریڈیوز ہوا تھا ایش ٹی ایمل فائف کے اندر مارک بیسیکلی ایک ریفرنس کے طور پر ہم اس کو یوز کرتے ہیں اگر میں آپ کو پریویون براوزر کے اندر دکھاؤں تو یہ دیکھیں سب سے نیچے یہ ایک لنک ہے جو کہ آپ کو اس کے ریفرنس کی طرف لے جائے گا ایک ایکسٹرنل لنک کی طرف اور دوسرا بھی ہے اچھا میرے ایک مشورہ ہے ساتھ ساتھ جسے میں نے یہاں پر اس کو ریفریش کر رہا ہوں تو جب آپ اس کو کلک کریں گے تو چونکہ میں نے اے کے اٹریبیوٹ کے اندر میں نے یہ کہا بھائی کہ جی ٹارگٹ اوپن ان نیو ڈاکرمنٹ یعنی ٹارگٹ بلینک تو وہ ایک نئے پیش پہ کھلتا ہے لیکن اس کو کرنے سے آپ کا ایک تھوڑا سا حرج ہی ہوتا ہے کہ جس پیش پہ آپ کھڑے ہوئے ہونا تو اس پیش سے آپ آؤٹ ہو جاتے ہو پھر آپ کو دوبارہ ٹیپ دبا کے یہاں نہ پڑتا ہے تو میرا اپنا ذاتی رائے یا ذاتی مشورہ یا ذاتی ایکسپیرینس یہ ہے کہ آپ یہی پر کھڑے ہوگے اپنے ماوس کے ویل پہ کلک کریں تو آپ کو یہی پر رہتے ہوئے نیا پیچ کھل جائے گا ایک ساتھ اگر آپ ایک سے زیادہ پیچ ملٹیپل پیچ کھولنا چاہتے ہیں اوکے یا پھر آپ یہاں پر آکے اوپن ان نیو ٹیپ کریں گے تو بھی کھل جائے گا لیکن بہرحال یہ ایک کوئک وی ہے اینیویس تو یہ ٹوٹل دو ریفرینسز آپ کے سامنے ہیں ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے میں اس کو زیادہ ریکمین کروں گا اس کے اندر پوری انفرمیشن ہے پوری اسٹرکچر کے ساتھ ہے کونسی کٹیگریز کے اندر ہے موڈل اس کا کیا ہے سو ان سو فورت صحیح ہے یہ ٹیکس لیول سیمنٹکس ہے اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں آپ کے سامنے تو اس میں لکھا ہے مارک ایلیمنٹ ریپریزنٹ رن آف ٹیکس انڈاکومنٹ مارک اور ہائیلائٹڈ فور ریفرینس پرپس صحیح ہے اگر آپ اس کو پورے کو غور سے دیکھیں تو اس میں ایک لفظ لکھا ہے ٹیکس لکھا ہے کہ انڈیکیٹس ہائیلائٹڈ دیٹ واس نوٹ اوریجنلی پریزینٹ بٹ ویچ ہیز بین ایڈیٹ فور اگزامپل آپ نے کوئی کسی کا کوٹ یعنی بلوک کوٹ ہے آپ نے کسی کا کوٹ پڑا اور آپ کو اس میں جیسے آپ اخبار میں پڑھ رہے ہیں اور آپ کو کوئی اچھا لگا یا آپ اخبار کا ایک جوب دھون رہے ہیں آپ نے ایک مارکر لیا اور ایک یوں مارک کر دیا کہ یہ جو چیز ہے میں بعد میں اس کو چیک کروں گا تو اس کے حساب سے اگر کوئی بندہ کوٹ کر رہا ہے اب وہ کوٹ کرتے ہوئے ظاہری باتیں یہ تو نہیں کہہ کر کہ میں یہ جو بتا رہا ہوں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں اس میں فرانی چیز ہائیلائٹ کرو بلکہ آپ خود سمجھتے ہو کہ اوکے فور اگزامپل جیسے میں نے اس پورا ٹیکس کو کوپی کیا کوپی کرنے کے بعد میں نے اپنے میکروسوفت وڈ کے اندر یا میں اپنے ایش ٹی ایمیل کے اندر پیس کروں گا اور مجھے آپ کو کوئی چیز بتانی ہے کہ دیکھیں جناب یہ اس میں کیا لکھا ہوئے جیسے میں یہاں پر اس میں بتا رہا ہوں جیسے ہائیلائٹ دروس نوڈ اور جی پریزینٹ اب مجھے بتا ہے کہ یہ جو مارک کے بارے میں میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے اندر میرے نزدیک جو آپ کو چیز سمجھانے کی ہے وہ یہ ہے تو یہ میں نے ایک میننگ آپ کو بتائی ہے کیونکہ سیمنٹک کا مقصد ہے کہ میننگ فل ایلیمنٹ صرف اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم بس کسی کو بھی اٹھا کے ہم ہائیلائٹ کر دیں یا ہم اس کو ایک اہمیت دینے کے لیے اس کو مارک کر دیں بلکہ ہمارے پاس ایک وجہ ہونی چاہیے کہ بھئی کیا وجہ ہے کہ میں اس کو مارک کروں یہ ایک پرسنل میرا ایک آپ کو اپینین ہے ویسے تو مارک آپ کہیں بھی لگا سکتے جا آپ کو ضرورت ہو اور افکورس آپ افکورس وہی ہی لگائیں گے جہاں پر آپ کو پتا ہے کہ ایمپورٹنس دینی ہے اچھا یہ تو ایک ریفرنس ہو گیا دوسرا ریفرنس اگر آپ یہاں دیکھئے تو اس میں لکھا ہے یہ اچھا یہ تو اٹریبیوٹس کے بارے میں ہیں بہرحال یہاں میں اوپر سے چلتا ہوں the estimer marked text element marked represent text which is marked or highlighted for reference وہی میں نے آپ سے کہا نا reference or notation purpose due the marked passages relevance or importance in the enclosing context پھر یہ بڑا interested ہے when used a quotation جیسے کیوں ہے اور block quote صحیح ہے it generally indicates text which is of special interest but it's not marked in the original source جیسے میں آپ کو بتایا نا کہ کوئی چیز ہے آپ کو کوئی کوئی quote آپ بتا رہے ہیں جیسے آئینستان نے کوئی بات کہی تو آئینستان نے یہ تو نہیں کہا نا کہ بھائی میری فلانی چیز جو ہے اس کو highlight کرو بلکہ اس نے ایک بات کہی اس میں سے اس بات کو جو آپ کو user کو سمجھانی ہے وہاں جا کے آپ نے اس کو highlight کر دی اچھا پھر لکھا ہوا ہے کہ otherwise mark indicates a portion of the documents content which is likely to be relevant to the user can only activity this might be used for example to indicate the words that match as such option یہ بھی ایک usage ہے جیسے for example اس وقت میں یہاں پر آپ کے گوگل chrome میں کھڑا ہوں میں نے control f دبایا تو جیسے میں نے control f دبایا اور میں نے یہاں پہ لکھا مثال کے طور پہ میں نے لکھا m a r k بلکہ میں mark نہیں لکھتا بلکہ میں لکھتا ہوں let's say when اب یہ when جیسے میں نے لکھا تو اس google chrome کی جو setting ہے اس software کے اندر یہاں پر جو mark کا element ہے تو ان کے developers نے اس mark کو show کرنے کے لئے search کیونکہ میں i am not going to search it تو انہوں نے کہا کہ جہاں جہاں یہ چیزیں تمہیں نظر آئیں اس کو تم اس color میں کر دو when میں اب چونکہ پورے اس پورے paragraph کے اندر when کا جو لفظ ہے وہ ایکی ہے تو اس نے دکھا دیا کہ ایک ہے let's open the words called for example four لکھ دو آپ f o r four صحیح کوئی دس کے قریب اس کو ملیں اب یہ دیکھو جہاں جہاں اس کو four مل رہا ہے تو اس نے اس four کو indicate کیا اس نے highlight کیا اپنے ہی حساب سے f o r f o r f o r f o r جہاں جہاں اس کو یہ ملتا رہا یہ الگ بات ہے کہ for some reason یہ four کو اس طرح دکھا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہوگی کہ اس وقت پہ جو کھڑاوا ہوں وہ fourth number بر پہ کھڑاوا ہوں اس لیے مجھے اس نے یہ دکھا سماؤ یہ four جیسے یہ اس کے نزدیک یہ پہلا four ہے اس کے نزدیک یہ دوسرا four ہے اس کے نزدیک یہ تیسرا four ہے اور اس کے نزدیک یہ fourth four ہے تو اس نے اس کو class دے دی کہ اوکے جو تمہیں highlight کرنا ہے یعنی پہلے تو اس نے class دی ہوگی کہ اوکے جو normal search term ہے اس کے اندر تو mark کو بالکل ایسے دکھاؤ جیسے yellow اور background کے اندر yellow دکھاؤ اور جو بھی اس کا wording ہے وہ اور جہاں پر کھڑے ہو اس وقت جیسے یہ دکھا رہا ہے four oblique ten یعنی آپ چوتھے نمبر پہ کھڑے ہو ہیں تو یہ آپ کو دکھا رہا ہے تو اب میں اس کو off کر رہا ہوں اگ میں دوبارہ چلتا یہ example to indicate the words that matched a search operation پھر یہ بھی کہہ رہا ہے کہ دیکھو آپ پریشان ناؤ don't use mark for syntax highlight purpose instead use the span element اس کا مقصد یہ ہے کہ مثال کے طور پر یہ code ہے یہ ایک طریقے سے یوں سمجھیں کہ syntax لکھا ہے جیسے مجھے کسی کو syntax دکھانا ہے جیسے آپ کو پتہ ہے کہ اگر مجھے کوئی بھی syntax لکھنا ہے جیسے مجھے for example میں یہاں آتا ہوں let's say یہ والا صحیح ہے اب میں نے لکھا p اور یہ لکھا this is a syntax of writing HTML element صحیح ہے اب یہ اس کو مجھے visually دکھانا ہے اس کو visually مجھے دکھانا ہے تو مجھے پتہ ہے کہ اگر مجھے یہ دکھانا ہے میں تو entities کے اندر گیا let me go to HTML entities مجھے جیسے یہ دکھانا ہے میں یہاں گیا اور جو اس کا angle bracket ہے ایک تو یہ less than ہے اور greater than ہے میں نے اس کو copy کیا صورت میں تھا اب یہ میں اپنے user کو آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں تو visually طور پر اس کا look کیسے لگے گا وہ ایسے لگے گا let me go again to that specific sentence there you go this one okay this guy here p this is sentence of writing اب یہ جو p کا word یہ جو p دکھا رہا ہے angle bracket جو ہے less than یا greater than کا sign جو ہے وہ اس صورت میں اگر آپ لکھیں گے تو visually دکھا سکتے یہاں کہہ رہا ہے کہ یہاں پر اگر آپ دوبارہ سے جائیں اس کی information کے اندر تو یہ کہہ رہا ہے کہ don't use mark for syntax highlighting purpose instead use the span element with appropriate css applied to it okay تو اگر میں یہاں جاؤ مجھے اس کو mark کرنا ہے okay تو of course میں اس کو mark کر سکتا ہوں simple میں یہاں آیا میں نے اس کو m ar کے mark کیا تو یہ mark ہو گیا but یہ recommend کر رہا ہے کہ don't use it جیسے یہ میرا پورا syntax ہے میں اگر اس کو as a visually دکھانا چاہ رہا ہوں تو یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو آپ یہ نہیں ڈالے بلکہ اس کے بجائے کو paragraph ہو گیا اب یہاں پر میں اس کو save کیا تو یہ دیکھیں یہ پی آپ شاید confuse ہو رہے ہوں میں اس کو h1 کر دیتا ہوں h1 h1 ok یہ میں اس کو h1 کر دیا تو یہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا of course میں اس کو delete کر دوں گا فورا تو this is syntax of یہ پی اور پی یہ مجھے آپ کو دکھانا تھا یہ میں آپ دکھا دیا یہ syntax تو اگر مجھے اس کو highlight کرنا ہے یا مجھے show کرنا ہے کسی دوسرے طریقے سے تو I have another ways for example میں اس کے اندر ایک class بنا جیسے میں CSS کے اندر گیا اور میں سب سے نیچے چلا گیا صحیح اور میں یہاں پر گیا میں اس میں لکھا tmp اور mark یہ میں نے ایک class بنا دی یہ temporary mark کیلئے آپ کو صرف سمجھانے کیلئے میں نے اس میں کہا کہ background color let's say this one okay and then اس کے بعد پھر میں اس کو کہوں گا okay border radius five pixel اگر آپ کو یہ پتہ نہیں ہے تو it's okay اور padding آپ نے کر دی six pixel okay اور اس specific class کو میں اس پر already لگا چکا ہوں نہیں لگا تو بھی لگا دیتا ہوں it's not a big deal h one class آپ نے کر دی اب جو میں نے منائی تھی which is temp mark میں اس کو copy کیا again i'll go here i'll simply put it here that's all so up basically visually i'll mark but based on their requirement based on their usage of mark element it says don't use mark for syntax highlighting purpose instead use this pen بہت زیادہ کلاسز ہوتی ہیں تو وہ ذہن میں کبھی زور رہتا کبھی نہیں رہتا تو یہ آپ نے ایک سنٹینکس کے اندر اس طرح آپ نے اس کو دے دیا لائن ایٹ میں بڑی کروں گا تو افکرس وہ لائن ایٹ کے حساب سے بڑی ہو جائے گی اس وقت یہ اس طرح دکھا رہے کیونکہ میں نے اس کو پیڈنگ وغیرہ زیادہ دی تو میں اب اس کو جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے اس پورے کو کٹ کر رہا ہوں اور اس ہی کو میں سب سے نیچے جہاں پر میں آپ کو سمجھا رہا ہوتا ہوں چیزیں وہاں پر میں آپ کو لکھنے کے بعد اس کو میں کمیٹس کی شکل میں دے دوں گا تاکہ جو میں نے کام کیا ہے وہ آپ کے پاس ریفرینس کے طور پر رہے اوکے دوستو ای ہوپ گائز کہ آپ یہ سمجھ گے ہوں گے مارک کا یوز باقی آپ کے پاس یہ ریفرینس موجود ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں اوکے یہ ریفرینس آپ کے پاس موجود ہے اور افکرس آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ بھی ریفرینس موجود ہے now if i see my html تو مجھے کہاں ضرورت پڑھ رہی ہے مارک کی صحیح افکرس اگر آپ کو کہیں دکھانا ہے کہ کہیں پر آپ کو انڈیکیٹ کرنا ہے کہ بھائی جیسے یہاں پر لکھا کہ make sure you have enough money to spend تو اب یہ میری ججمنٹ کال ہے کہ میں اس کو مارک دکھا ہوں یا میں یہاں پر دے رہا ہوں there is not such place for kid it should be there is no instead of not but let's say چلے ہم اس کو no کرتے ہیں it's not a big deal there is no such place for kids anyways تو اب let's say میں اس کو کرنا چاہ رہا ہوں نہیں میرے خیال میں نہیں اگر میں دوبارہ سے اگر میں یہاں چلا جاؤں اور یہاں جانے کے بعد میں اس کو کہوں تو یہ کہہ رہا ہے کہ when use a quotation or other blocks text statement bla 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 was not original present اس کے حساب سے میرے خیال میں یہ جو اس نے یہاں لکھا ہوا ہے اگر میں تھوڑا سا اور نیچے جاؤں اور نیچے جاؤں اور نیچے جاؤں تو I think یہ جو ہے we enjoyed a lot یہاں کہیں دوبائی is a great place to live trust me or not it is safe secure and great place for family یا for family اس کو میں mark کرنا چاہوں تو میں یہاں آیا اور میں نے اس کو کہا okay you should be mark okay تو یہ mark ہوئی ہے اب آپ کے اوپر depend کرتا ہے کہ آپ mark کے اندر اپنی کوئی الگ سے styling دینا چاہتے ہیں firefox میرے خال میں yellow ہی دکھاتا ہے اور جو google chrome ہے اس کے اندر بھی yellow ہے جب ہم انشاءاللہ boot stripe کے بارے میں پڑھیں گے تو اس میں mark کو انہوں نے اپنے حساب سے set کے بارے تو یہ آپ کے اوپر depend کرتا ہے کہ آپ اس کو کون سا color دینا چاہتے ہیں کس طرح دینا چاہتے ہیں تو اس totally totally up to you guys تو I hope کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے mark کا مقصد thank you so much for watching this video السلام علیکم